بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سوڈنٹس میں ہوں پروفیسر عزمت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل میٹس وار یو بیٹا امید کرتا ہوں آپ سب خیروافیس سے ہیں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے سیکنڈیر ماتھمیٹک سے ایک ایمپورٹنٹ چیپٹر چیپٹر نمبر ٹو دیفرینسیشن جو ہے یہ سٹارٹ کیا ہوا ہے اور اس چیپٹر میں میں لاسٹلی ایکسسز 2.10 جو ہے اس کے اوپر دسکرشن کر رہا تھا ایکسسز 2.10 is ایمپورٹنٹ ایکسسز ٹھیک ہے یہ اپلیکیشن ڈیریویٹیو سے ریلیٹیڈ ہے مطلب آپ نے جو چیپٹر 2 میں دیفرینسیشن ڈیریویٹیو کے مطلق پڑا تو ان کی اپلیکیشن جو ہے وہ یہاں پر ہم کر رہے ہیں تو اس میں لاسٹ لیکچر میں بیٹا میں ایکسسز 2.10 کے پہلے تین کوشن جو ہے وہ سول کر چکا ہوں اگر ابھی تک آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھا تو میں نے اس پورے چیپٹر کی جو کمپلیٹ پرے لسٹ ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں رکھ دی ہے آپ لنک پر کلک کر کے تمام لیکچرز کو دیکھ سکتے ہیں دوسرا بیٹا یہاں پر ایک ویڈیو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کے حوالے سے میں ایک تھوڑی سی آپ کو سیجیشن جو دیتا ہوں کہ آپ اپنے ممبائل کو ہوریزنٹل شیپ میں رکھا کریں لینڈسکیپ میں جب آپ ولٹی کے لیے دیکھتے ہیں تو پھر وہ ویڈیو کی کوالٹی صحیح دری سے آپ کو آتی اور دوسرا یہ کہ جو رائٹنگ ہے وہ بھی الفاظ چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں اگر آپ لیٹاو پر یا اپنے lcd پر دیکھ رہے ہیں پھر تو بہت اچھی چیز ہے چلی لیٹا سٹارٹ کرتے ہیں کوشن نمبر 4 سے کوشن نمبر 4 کیا ہے ہے دی پیری میٹر آف اٹرائینگل ایس 16 سینٹی میٹر ایک ترائینگل کا پیری میٹر 16 سینٹی میٹر ہے اگر اس ٹرائینگل کی ایک سائیڈ 6 سینٹی میٹر کا برابر ہو تو وٹ آر دی لینڈھ آف اوو ایدر سائیڈ فور میکسیم ایریا آف ترائینگل تو اس ٹرائینگل کی دوسری سائیڈز کی لینڈھ کیا ہوگی جبکہ اس کا ایریا آپ نے میکسیم دکھانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر سب سے پہلے چیزیں دیکھ لیں کہ اگر یہ آپ کے پاس ایک ٹرائینگل ہے اے بی سی تو یہاں پر اس اے بی سی ٹرائینگل میں پیری میٹر کا کیا مطلب ہے پیری میٹر کا مطلب بتا ہے لینڈھ آف آل سائیڈز پیری میٹر مین لینڈھ آف آل سائیڈز اس ٹرائینگل کی تمام سائیڈز کی لینڈھ کو آپ کیا کہتے ہیں پیری میٹر بولتے ہیں اب فرض کر لیں کہ اس کی ایک جو آپ کو ٹرائینگل کی سائیڈ دیئے وہ دی ہوئی ہے سکھ سینٹی میٹر یہ سکھ سینٹی میٹر ہے باقی تو آپ نے معلوم کرنی ہے اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں ایکس ہے اب یہ رہ گئی آپ کے پاس ٹھیک ہوگی بات یہ یہ کتنی ہوگی تو وہ ہم نے دیکھنا ہے یہاں پر اب دیکھیں یہاں پر پیری میٹر کی ویلیو سکسین دی ہوئی ہے پہل ایک سائٹ کی لینڈھ اے بی کی لینڈھ چھے ہے بی سی کی لینڈھ آپ نے ایکس لیٹ کر لیا اور اے سی کی لینڈھ آپ نے معلوم کرنی ہے تو لینڈ آف اے سی کتنی ہو جائے گی لینڈ آف اے سی آپ کے پاس آجے گی سکسٹین مائنس سکس مائنس ایکس ٹھیک ہے ان دونوں نوبروں کو اٹھا کے مطلب لے گیا تو اے سی کی لینڈھ بیٹا آپ کے پاس آجے گی ٹین مائنس ایکس تو یہ ٹین مائنس ایکس آگیا ٹھیک ہو کی بات یہ ہے تو یہ فگر آپ نے یہاں پر بیچ میں بنا رہے دی ہیں یہاں پر سب سے پہلے ٹین پر آئے لیٹ ایکس بھی دی ایکس بھی آہ سائٹ آف ٹرائنگل وہ فگر آپ یہاں پر بیچ میں برائیں گے ٹرائنگل اے بی سی کہہ لیتے ہیں اسے دین آہ لینڈھ آف ٹھرڈ سائیڈز دین لینڈھ آف سائیڈز آر لینڈھ آف سائیڈز آر ایک ایکس ہے دوسری آپ کے پاس چھے ہے اور تیسری آپ کے پاس کتنی ہے ٹین مائنس ایکس ہے کلیل ہوگی بات یہ ہے اب اگلی بات یہ ہے کہ اس کا ایریہ آپ نے دکھانا ہے میکسیمم لیٹ اے بی دی ریکوائیڈ ایریہ ٹھیک ہے لیٹ اے بی دی ریکوائیڈ ایریہ آف ٹرائنگل اس ٹرائنگل اے بی سی کا جو ریکوائیڈ ایریہ یہ ہے سو بائی یوزنگ ہیرو فارمولا بائی یوزنگ ہیرو فارمولا ہیرو فارمولا سے آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کو ٹرائنگل کی تین سائیڈیں دی ہوتی ہیں تو ایریہ ٹرائنگل کا فارمولا کیا ہوتا ہے اے ایس اکول ٹو آپ نے فرسٹیر میں پڑھا ہے ایس انٹو ایس مائنس اے ایس مائنس بی ایس مائنس اے اور ایس کیا کراتا ہے ایس ایکچولی کیا ہوتا ہے ایس کراتا ہے جی ایس کا یہ فارمول ہوتا ہے اے پلس بی پلس سی اوبر ٹو اور اے پلس بی پلس سی کیا ہے پیری میٹر ایکچولی جس کا مطلب ایس کس کے برابر ہوگا سیمی پیری میٹر یا ہاف پیری میٹر پیری میٹر کا ہاف تو پیری میٹر تو آپ کو غیون ہے وہ کتنا ہے سولہ ہیں تو سولہ کا آف کرتے ہیں ایس کتنا نکلائے گا آٹھ ٹھیک ہے ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے آپ ایس نکالنے کے لئے ان تینوں کو آپ پلس کریں پھر دو پر ڈوائیڈ کریں اس کی ضرورت نہیں ہے تو سیدھا سیدھا نظر آ رہا ہے کہ پیری میٹر سولہ ہیں تو ایس کی ایس کا جو فارملا ہے وہ اس لئے پیری میٹر کا آف ہوتا ہے تو ہیئر آپ کے پاس ایس کی جو ویلیو ہے وہ ایٹ ہے باقی تینوں سائیڈ آپ کو گیون ہے وہ یہاں پر پر کر دیں گے ایری آف ٹرائنگل ای آپ کے پاس آجے گا یعنی اس کا فارملا بنے گا وہ یہ ہے ایس کی ویلیو ایٹ آگئی ایٹ مائنس اے یو میں اس کی ویلیو ایم آ teşekkür ایک ہو گئی دوسری ہوگی ایٹ مائنس بی اس کے سامنے والی یہ سائیڈ ہوگی ٹین مائنس اکس söیکس اس کو یہاں پر شروع کر دیں ایٹ مائنس ٹین مائنس اکس یہ ایکس ٹی کیتنا رہ دے گیا ایٹ مائنس ٹین پلس اکس یہ یعنی каким مائنس ٹو پلس اکس ایکس مائنس ٹو بن جے گا یہ تو آپ ڈریکٹ چلیں ہاں پیچ میں کروBryонےال کرلیو یہ آجے گا x minus 2 اور اگلی چیز کیا لکھنی ہے 8 minus c 8 minus c کیا ہے c کی طرح 6 ہے 8 minus 6 یہ ہے that is 2 تو a یہاں سے کتنا آجے گا یہ آجے گا 2 x 16 16 کا اندر اوٹ کتنا ہو گیا 4 اندر یہ رہ گیا ان دونوں کو ملٹیپلائی کر رہتے ہیں 8 minus x کو x minus 2 سے تو یہ آپ کے پاس آجے گا 8 x minus 16 minus x کا سکیر plus 2 x تو a is equal to 4 into یہ رہ دے گا آپ کے پاس 8 x plus 2 x کتنا ہو گیا 10 x minus 16 minus x کا سکیر یہ آپ کا a آگا ہے اب اس ایڈیا ا کو آپ نے کیا دکھانا ہے یہ میکسیمم ہونا چاہیے یہاں پر اچھا اب آپ نے اس ایڈیا ا کو دکھانا ہے میکسیمم اب آپ صرف گورت سے میری باغ سنیے گا یہ ایک اب میکسیمم ہوگا جب یہ اندر اوٹ کے اندر والی چیز میکسیمم ہوگی صحیح ہے تو اب اندر اوٹ کے ساتھ اگر آپ یہاں پر اس کا ڈیریپٹیو لیں گا تو وہ تھوڑا تھا مشکل کام ہوگا تو آپ یہاں پر یہ کام کریں آپ یہاں پر یہ لائن لکھیں here a will be maximum when 10x minus 16 minus x square is maximum جب یہ اندر والی چیز میکسیمم ہوگی تو داری سی بات ہے a maximum ہو جائے گا کیونکہ 4 تو یہاں کونسٹن ہے 4 کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ اس اندر والی چیز کا ہے یہ جتنی بڑی قیمت ہوگی اتنا اے کا اندر بڑھا ہوتا جائے گا تو ہم نے یہاں پر فنکشن نیا فنکشن یہاں پر یہاں پر یہ لائٹ کر لیتے ہیں لائٹ آپ کا جو فنکشن ہے نا f of x اس کا نام ہم f of x رکھ لیتے ہیں اور اس کا لیں گے ہم ڈیریپٹیو یہاں سے نکال لیں گے stationery point بجائے یہ کہ آپ اس کو اس کا ڈیریپٹیو لیں وہ تھوڑا تھا مشکل کام ہے اور اس سے کوئی کوشن میں کونسٹ وائز گلتی کوئی نہیں ہوگی یہ نہ کوئی بچا کے یہاں پر یہ مارے پاس فنکشن آگیا اس کا ہم ڈیریپٹیو لے رہتے ہیں here f dash x کتنا آگیا 10x کا ڈیریپٹیو 10 آگیا 16 کا ڈیریپٹیو 0 آگیا یہ آگیا minus 2x for stationery point اس کا first ڈیریپٹیو ہم نے کیا کرنا ہے 0 کا equal put کر دینا یہ آگیا 10 minus 2x equal to 0 یہاں سے x کی ویلیو کتنی آگیا 5 آگیا اب یہ ویلیو نکلی ہے یہ length of a side of triangle نکلا ہی ہے x کی ویلیو لیکن یہ تو stationery point ہے اس پر area دیکھنا ہے maximum ہے یا minimum ہے area maximum minimum کب ہوگا جب یہ f of x maximum یا minimum ہوگا اب اگلا چیز یہ ہے کہ f کو maximum یا minimum check کرنے کے لیے ہم دو ٹیسٹ پر استعمال کر سکتے ہیں second derivative یا first derivative تو میں second derivative test اس کا second derivative نکالنا مشکل نہیں ہے here f double dash x کتنا آ جائے گا second derivative اس کا یہ فنکشنل ہے اس پر derivative آپ نے جائے تو 10 کا derivative 0 ہوگیا باقی کیا رہ گیا minus 2 آ گیا اب اس second derivative کا جو answer آیا ہے اس میں آپ یہ stationery point put کر دیں this implies اس کے second derivative میں آپ نے x کے جگہ 5 put کر دیا minus 2 ادھر x ہے نہیں تو minus 2 less than 0 آ گیا this shows that f of x is minimum at x is equal to sorry second derivative آپ کا یہ negative آیا ہے تو minimum نہیں sorry maximum لکھنا ہے میں نے یہاں پر تو یہاں پر ہم لکھیں کہ f of x is maximum f of x is maximum at x is equal to 5 تو f of x آپ کا x is equal to 5 اور maximum ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر f of x maximum ہے تو آپ کا area a maximum ہے this implies a is maximum مطلب آپ کا area maximum ہے at x is equal to 5 خیر آپ نے area a کیمت نہیں نکال نہیں اس نے تو کہا تھا what are the length of the other side of triangle length of side of triangle آپ نے نکالنا پر hence length of side of triangle are hence length of sides of triangles triangle abc نام رکھاتا ہم نے r جو triangle کی sides کی length بنتی ہے 1 یہ ہو گئی آپ کے بعد سے 1 2 x وہ ہو گئی 5 cm اور دوسری کا نام تھا 10 minus x and 10 minus x 10 minus x x کی پہلی 5 نکالیے تو وہ بھی کہہ نکالے گی 5 تو length of triangle of sides are x is equal to 5 پھر دوباری بھی 5 ہے اور 366 دی ہوئی تھی ٹھیک ہے so length of sides length of sides of triangle abc for maximum area for maximum area r 1 5 ہے دوسری بھی 5 ہے اور تیسری 6 اس نے given آپ کو دی ہوئی ہے ٹھیک ہے ان دینوں کو add کر کے دیکھنے 16 بنتا ہے 5 اور 15 اور 6 16 دوسری بھی 5 پھر دوسری بھی 5 تو جو پیری میٹر ہے ریکٹینگل کا وہ 120 سینٹی میٹر ہے اور اس کا area جو ہوا لارجسٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے مطلب question میں آپ کو کچھ ایسے کہنا چاہ رہا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کی ایک ریکٹینگل ہے اس کی ڈیمینشن آپ لیٹ کر لیں یہ x تو یہ y ہوگی ٹھیک ہے اب یہاں پر اس کا جو پیری میٹر ہوگا وہ پیری میٹر کیا ہوگا پیری میٹر کا مطلب ہوتا ہے چاروں سائٹوں کی لیندھ تو چاروں سائٹوں کی ٹوٹل لیندھ بنے گی یہ x یہ بھی x 2x ہو گیا یہ بھی y یہ بھی y کتنا ہوگا 2y اب یہاں پر پیری میٹر آپ کو دیا ہوئی 120 سینٹی میٹر یہ آپ کا 120 سینٹی میٹر ہوگا یہاں سے 2 پر ڈوائٹ کر دیں تو x پلس y آدھے گا 60 کے برابر ٹھیک ہوگی بعد یہ اب اس کے بعد اگری چیز یہ ہے کہ آپ نے اس کا جو area بنتا ہے یہ جو سارا area ہے اس area کو largest دکھانا ہے اور x اور y آپ نے معلوم کرنا یہاں پر ٹھیک ہے میں یہاں پر سب سے پہلے let کر لیتا ہوں let dimensions of dimensions of rectangle let dimensions of rectangle are x and y x اور y جو اس کی dimension ہے then جو پیری میٹر پی ہے پیری میٹر پی ایکول ٹو یہ والا جو کام میں نے آپ کو بتایا یہاں بیچ میں آپ کریں 2x پلس 2y پی کی ویلی یہاں پر دی ہوئی ہے 120 تو یہ آدھے گا 2x پلس 2y تو x پلس y کس کے برابر آدھے گا 60 کے برابر آدھے گا یہاں سے آپ y کی ویلی نکال لیں y کی ویلی آدھے گی 60 minus x کے برابر اس سے 1 کہہ دیں اب آپ نے جس چیز کو maximum دکھانا ہے وہ اس کا area ہے اور area of rectangle کا فارملا کیا ہوتا ہے let a be the area of rectangle area of rectangle area of rectangle a کا فارملا آپ جانتے ہیں وہ ہوتا ہے x into y length into width ہو جائے گی ٹھیک ہے اب آپ question number 1 کی جو statement وہ یاد کریں وہ کہتا ہے کہ آپ نے 30 نمبر تھا اس کو دو ایسوں میں ڈوائٹ کرنا تھا اس طرح کہ find the two positive integer whose sum is 30 and product is maximum تو یہاں پر بھی ایسی بنتا ہے find the two positive integer whose sum is 60 and product is maximum product کیوں انسا ہوگا یہ a into xy آگیا ٹھیک ہے اب یہاں پر y کی value from 1 from 1 y جو ہے وہ کس کے برابر ہے 60 minus x کے برابر ہے اس کو یہاں پر put کر دیں a is equal to 60 minus x آ جائے گا تو آپ کا a جو ہے وہ بن جائے گا 60 x minus x square ٹھیک ہوگی بات یہ اب اس کے اوپر اس کو کیسے کرنا ہے آپ نے اس کو similar دیا گئے question number 1 کی طرح آپ کر سکتے ہیں تو question number 1 میں نے last lecture میں کروایا ہے آپ اس کو جا کر دیکھ سکتے ہیں بلکل اسی طرح ہی آپ اس کو آگے complete کر لیجئے گا ٹھیک ہے next question number 6 کی طرف move کرتے ہیں next بیٹا آپ کا question number 6 ہے وہ کہتا ہے جی کہ find the length of the sides of a variable rectangle having area 36 square centimeter when its perimeter is minimum اچھا اس question میں اس question میں فرق دیکھیں کیا ہے معلوم تو دونوں میں آپ نے dimensions ہی معلوم کرنی ہے length of side معلوم کرنی ہے یا dimensions کہلیں dimension mean length of sides دونوں question ایک جیسے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں پر آپ نے area a کو largest دکھانا تھا آپ کا function جس کو differentiate کرنا تھا وہ یہ ہے a یہاں پر جس کو آپ نے differentiate کرنا ہے وہ perimeter p ہے ٹھیک ہے آپ نے perimeter کو minimum دکھانا ہے اور area کو given ہے وہاں پر perimeter given تھا یہاں پر area given ہے تو پہلے آپ سب سے پہلے یہ اس طرح rectangle بنا لیں گے یہی لکھیں گے let dimensions of the rectangles are x and y یہ تنی بات آپ نے لکھنے نہیں ہے ٹھیک ہے then اب آپ کو area یہاں پر given ہے اب یہاں پر آگے آپ لکھیں گے then given area then given area is اب area of rectangle کا فارم ہوتا ہے x into y پہلے آپ نے مزوار ہوں کہ یہاں پر کسی طرح یہ figure بنا لیں اور یہ یہاں تک آپ نے line لکھنے نہیں ہے ٹھیک ہے آگے آپ نے لکھنا ہے then given area is a xy اب area آپ کو کتنا given ہے area آپ کو دیا ہے 36 اب یہاں سے آپ y کی value لکھا لیں y کی value آجے گی 36 over x اسے آپ question number 1 کہہ دیں اب میں جس طرح اس کو کروں گا اسی طرح آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے جس کو minimum دکھانا ہے وہ parameter p ہے let p be parameter let p be the parameter of rectangle p be the parameter of rectangle then parameter p کا فارملہ آپ نے پڑا ہے وہ ہوتا ہے 2x plus 2y یہاں سے 2 common نکالیں یعنی parameter p کا فارملہ بنجھے گا 2x plus y ٹھیک ہے یہ وہ function اس کو آپ نے minimum دکھانا ہے اس کو minimum دکھانے کا مطلب ہے اس کے آپ نے derivative لینے اچھا یہاں پر چونکہ دو variable ہیں اس کو پہلے single variable میں بدلنا پڑے گا تو y کی value یہاں پر پڑ کریں اسی طرح یہاں پر بھی y کی value میں نے پڑ کر دی تھی ٹھیک ہے تو یہاں سے parameter p آجے گا 2 into x plus 36 over x اور یہاں پر y ایک اس کے برابر ہے وہ آپ لکھ دیں کہ 36 over x کے برابر ہے ٹھیک ہے لیں جی اب اس کا آپ نے لینا derivative یہاں پر LCM لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو لکھ لیں 2 into x plus 36 x کا inverse ایسے کر لیں اب اب آپ نے کیا کرنا ہے پ کو minimum دکھانا ہے تو پ کو minimum جس فنکشن کو minimum یا maximum دکھانا ہو اس کے اب ڈیریویٹو لے دیں گے اب یہاں پر اس کا ڈیریویٹو لیں with respect to x تو dp over dx کیا آجے گا x کا ڈیریویٹو 1 ہو گیا یہاں پر پاور شروع میں آجے گی 36 x کی پاور مائنس 2 x کا ڈیریویٹو 1 یہاں پر پاوری ہو لگا دیا ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کے بعد آجے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے سٹیشنری پانٹ نکالنا ہے تو سٹیشنری پانٹ نکالنے کے لئے ڈی پی over ڈی ایکس کو 0 کے ایکول پوٹ کر دینا ہے تو یاد ہے کہ 2 into 1 minus 36 into x کی پاور مائنس 2 اس کو 0 کے ایکول پوٹ کر دیا آپ نے صحیح ہے 2 multiply اور ادھر جا کے ڈوائیڈ ہو جائے گا ختم ہو جائے گا یعنی کہ یہ چیز آپ کے پاس رہ جائے گی 1 minus 36 over x کا square equal to 0 ٹھیک ہو کی بات یہ ہے اچھا اب یہاں سے میں اس کو لکھ لیتا ہوں 1 is equal to 36 x کا square x square equal to 36 آجے گا x کی value آجے گی plus minus 6 آجے گی x کی value plus minus 6 آجے گی لیکن minus 6 نہیں لینی کیونکہ x کس کو represent کر رہا ہے length کو represent کر رہا ہے rectangle کی ایک لمبائی ہے dimension ہے تو لمبائی length کبھی negative تو نہیں ہوتی تو یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے x is length so x ڈ ہوگا وہ کیا ہوگا positive ہوگا ٹھیک ہے اس لئے negative 6 نہیں لیا اچھا اب یہ کیا نکلا ہے یہ آپ پاس نکلا ہے stationary point اب اس stationary کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ maximum ہے یا minimum point ٹھیک ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے first derivative test بھی استعمال کر سکتے ہیں second derivative test بھی استعمال کر سکتے ہیں جب بھی کسی stationary point کی میں نے بار بار بتایا آپ کو جب بھی کسی stationary مینموم میں دو ٹیس ماہرے پاس مجود ہیں فرسس شیورد ہے اور ثمانع developing سکشو سانرا Berlin تھوڑی اٹھی دوسری نکال خواہر اس کا دوسرا نکال خواہڑی بس نطلب ہے نہیں تو یہاں پر یہ ہے یہ اس لئے کہ آپ کا سمار دیں اس کے هرکلی پواہنٹ کو لکھ لیں شوٹ پ ٹ اور بے ہے اس کا دوسری بھaud ریا اس کا سیکنڈ ڈیریوٹیو آپ کے پاس آئے گا یہ اب یہاں پر آدے گا 2 تو ملٹیپلا ہو رہا باہر 2 آدے گا 1 کا ڈیریوٹیو زیرو ہو گیا یہاں پر پاوریو لگائیں گا پاوری سے آگا ملٹیپلا ہو جائے گی مائنس مائنس پلس 2 36 72 یعنی اس کا ڈیریوٹیو آئے گا یہ 1 کا ڈیریوٹیو 0 پلس 2 انٹو 36 x کی پاور مائنس 3 یہ چیز آپ کے پاس بن دے گیا آپ کے پاس آجے گی 36 72 72 144 x کی پاور مائنس 3 یعنی کہ 144 x کی پاور 3 اب 2 ڈیریوٹیو میں آپ نے یہ سٹیشنری پوائنٹ پوٹ کر کے دیکھنا ہے کہ آنسر نیگیٹیو ہے یا پاوسٹیو ہے وہ نظر آ رہا ہے پاوسٹیو ہے کیونکہ مائنس کا نشانت تو وہ ہے ہی نہیں اس میں 2 ڈیریوٹیو میں آپ نے x is equal to 6 کو پوٹ کر دینا ہے یہ آگیا 144 16 144 6 پوزٹیب بنے ایک 0 3 2 4 1 4 4 5 5 8 سیکنڈ ڈریویٹیو ڈیسٹ فنکشن ہیز یعنی فنکشن کو پی پیریمیٹر پی ہیز می نیموم ویلیو آپ کا جو پیریمیٹر پی ہے وہ اس سٹیشنری پوائنٹ کے اوپر کیا رہاہا ہے تب یہ تو پروف ہوگیا کہ پیریمیٹر پی جو ہے وہ مینیمم ہے کیونکہ ہم نے پیرپیٹر پی کو کیا دکھانا تھا وہ مینیمم ہونا چاہیے تو مینیمم تو ہو گیا لیکن ہمارا ٹارگر خالی مینیمم دکھانا نہیں ہمارا ٹارگر یہ تھا کہ وہ ڈیمنشن آپ نے معلوم کرنی ہے ایکس اور بھائی تو وہ ختم ہوگی ڈیمنشن ایکس تو نکلا ہی سکس اب آپ نے وائے نکالنا ہے تو وائے نکالنے کے لیے یہ وائے ایکس کی ویلیو سکس کو تو تھرٹی سکس آور سکس کتنا آنسر آئے گا ہنس دی ڈیمنشن آر سکس سکس بہت سمپل دی بات ہنس ڈیمنشن آر یا لینٹھ آف سائیڈز آر دونہ لفاظ لکھ سکتے ہیں ڈیمنشن آر ایکس ایکس ایکل تو سکس وائے ایکل تو سکس ٹھیک ہے آپ یہ آنسر چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں ایریا یہاں سے 36 بننا چاہیے تو لینٹھ انٹو ایری آف ریکٹینگل کا فارم ہوتا ہے لینٹھ ملٹیپلائے بہت ان کو ملٹیپلائے کر کے دیکھیں 36 آتا ہے یہ بھی 36 ہے ان کو ملٹیپلائے کر رہے تھا بھی 36 ہے ٹھیک ہوگی بات یہ لین جی یہ بیٹا آج کی لیکچر میں ہم نے قویشن نمبر 456 جو ہے علم دلیلہ کمپلیٹ کیا جی 456 نیکسٹ لیکچر میں ہم قویشن نمبر 7 سے سٹارٹ کریں گے میری یہ ویڈیو بیٹا اگر آپ کے لئے ہلفول ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ